مزید بات کریں گے جنید انور سے جنید طالف ترین صورتحال کیا ہے احتجاج کی بلکل پی ڈی ایم کے زیر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس میں مسلم لگ نون جمعیت علمہ اسلام جمعیت علمہ پاکستان سمیج جو دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ شریک ہیں دور دراز علاقوں سے بھی ریلیوں کی آمد کے سلسلہ تحال جاری ہے اس اگر لیگی رہنوہ برگیڈی ارکیسن میں مرسو موجود ہیں برگیڈی صاحب ایک بڑی ریلی کے صورت میں آئے ہیں کیا کہیں گے احتجاج کر رہے ہیں اور لیگی کارکنان کی آمد کے سلسلہ جاری ہے ابھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے آرڈینس کو دکھایا ہوگا بہت بڑی تعداد میں ملتان سے لوگ جوگ دا جوگ کافلوں کے شکل میں یہاں آ رہے ہیں اور ابھی پیس سلسلہ جاری ہے اگر آپ کسی امارت سے کھڑو گے اس کا ویو لیں گے تو ایم شور آرڈینس کو پتہ لگے گا کتنے لوگ جمع ہیں یہاں پہ اس تمام مزارے کا جو مقصد ہے وہ ایک یہ جو ہمارے قائدین نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ اس نلائق حکومت کو گھر بجنا ہے اس منافق حکومت کو گھر بجنا ہے اس لالچی اور اس اس حکومت کو جس میں ادارے تباہ کرنا شروع کر دیں یہ وہ حکومت ہے یہ اس طرح کا ایک میٹھا زہر ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا رہا ہے اور آہستہ آہستہ اداروں کو خراب کر رہا ہے ابھی ہمارے جو ایک ملک کا واحد ادار ہے اس کے بھی پیچھے پڑ گئے یہ تو ہم اس کی سخت مضمت کریں گے اور ہم گھر تاکہ ان کو پنچائیں گے یہ مظاہرین کا کہنا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہیں یہاں پر مظاہرین موجود ہیں مزید بھی آگے جائیں گے اور ان سے کیا کہیں گے جی آپ جی ملک کا پرائیم منیسٹر کہتا تھا جب مہنگائی اور بے روزگاری ہوتی ہے اس کا ذمہ دار وزیراعظم ہوتا ہے آج اس چور کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں ملتان نکلا ہوا ہے انڈے گوشت ہر چیز مہنگی کر دی ہے اپنا حق لینے کے لیے روڑوں پہ آئے ہیں اور یہ پرائیم منیسٹر اپنے گھر چلا جائے جی بالکل یہاں پر لیگی کارکنان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں مظاہرین موجود ہیں جو کہ اعتجاج کر رہے ہیں مزید لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے وہ پتلہ بھی جو ہے وہ مہنگائی کے جو پتلہ ہے ہم انہوں نے آتش کیا جا رہے ہیں بہت بھی کریں گے کیا کہتے ہیں کسی کا مہنگائی کے خلاف اعتجاج جاری ہے جنید آپ نے تصویرہ نگا کیا شکریہ